مائکس و ورڈ کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو شارٹکٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ مائکس و ورڈ میں شارٹکٹس کے ذریعے کام کرتے ہیں تو آپ یقین جانے کہ آپ اپنے کام کو زیادہ ایفیشنٹ طریقے سے زیادہ قوک کر سکتے ہیں اور کمپنیز میں عام طور پر جب آپ کا سیلیکشن آئیٹی دپارٹمنٹ میں ہوتا ہے تو جتنی زیادہ آپ شارٹکٹ کیز کو یوز کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی امپورٹنس ہوگی آپ کے باس انٹریویو لینے والے لوگ آپ بھی شارٹکٹ کیز کے ذریعے بہت زیادہ آپ سے امپریس ہوتے ہیں تو ہمیشہ خیال رکھیں کہ جس بھی سوفیر کی ٹریننگ آپ کرتے ہیں جس سوفیر کو آپ پڑھتے ہیں اس سوفیر میں کومن شارٹکٹ کیز جو بھی یوز ہوتی ہیں ان کو ضرور آپ یاد کر لیں تاکہ آپ اپنے کام کو زیادہ کوئی طریقے سے پرفارم کر سکے شارٹکٹ کیز جو ہے وہ نیٹ پر بھی ایزی لی ایویلی بل ہے آپ چاہیں تو گوگل پر جا کر سوفیر کی شارٹکٹ کیز ایزی لی سرچ کر سکتے ہیں ادروائز ہر سوفیر کے اندر اس کی شارٹکٹ کیز ڈیفائن ہوتی ہے جس کو صرف سرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسا جس میں کوئی بدل نہیں ہے مثال کے طور پر میں میکسو ورڈ ٹو تھازن سیون میں جیسے ہی الٹر کے بٹن کو دباتا ہوں آپ دیکھیں آٹومیٹکلی تمام ٹیپس پر ایک ایک ہمارے پاس شارٹکٹ کیا گئی یعنی اگر مجھے ہوم کا مینیو ہونا ہے تو میں الٹر ایچ پریس کروں گا تو ہوم کا ٹیپ کھل جائے گا الٹر اینڈ پریس کرنے سے انزرٹ کا ٹیپ کھلے گا الٹر پی سے پیچ لی آؤٹ الٹر ایس سے ریفرنسز الٹر ایم میلنگ الٹر آر ریویو اور الٹر ڈویو ویو کا ٹیپ ہے ہمارے پاس چلیں اب ہم چیک کرتے ہیں میں اس وقت ہوم کے ٹیپ میں ہوں اور الٹر پی پریس کر کے میں پیج لی آؤٹ کو کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں پیج لی آؤٹ انوارمنٹ پر گیا اب اس میں ہمارے پاس ہے پیج بارڈر مجھے پیج بارڈر پر جانا ہے اب ہم کلک کریں گے سمپل پی بی کی کمانڈ کو جیسے ہی میں نے پی بی کے دو لیٹر کی بورڈ سے پریس کی ہے آٹومیٹکلی ہمارے پاس پیج بارڈر کا مینیو کھل گیا تو اس کو سٹاپ کرنا ہے اسکیپ کا بٹن پریس کیا یہ سٹاپ ہو گیا اب مجھے ہوم کے ٹیپ میں جانا ہے میں نے الٹر ایچ کیا میں ہوم کے ٹیپ کے اندر آ گیا اور اب مجھے بلٹ سٹائل میں جانا ہے تو میں نے جسٹ یو بٹن پریس کیا آپ دیکھیں بلٹ سٹائل میں نے پاس کل گئے اور ان کے درمیان میں مومنٹ کی بورڈ کی موجود ایرو کیس کے ذریعے آسانی سے کر سکتا ہوں فائنلی میں نے انٹر کیا وہ بلٹ میرے ٹیکس کے اوپر اپلائے ہو گیا تو شارٹ کٹ کیس جو ہے مینیو کے حوالے سے بہت ہی آسان ہے پلس آپ جب کسی بھی ٹول کے اوپر یعنی آئیکان کے اوپر ماؤس اوور کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کی ایک سمال ڈسکرپشن with اس کے شارٹ کٹ آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے لائک اگر آپ کسی بھی ٹیکس کو بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹرول بی یوز کر سکتے ہیں کنٹرول بی کیا کام کرے گا اس کی ایک سمال ڈسکرپشن آ رہی ہے make the selected text bold similarly اگر میں text کو مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ٹول کیا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ justify ہے جس کی شارٹ کٹ ہے کنٹرول J اور اس کی دسکرپشن دے رہا ہے align text to both the left and right margins editing extra spaces between words as necessary this creates a clean look alone a left and right side of the page so ہم ایک بہترین description اس کی read کر سکتے ہیں کہ وہ ٹول کیا ہے پلس اس کی شارٹ کٹ کیا ہے تو Microsoft Word 2007 کی اگر آپ شارٹ کٹ کی اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ اس کو use کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ جو techniques میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو آپ ضرور use کریں تاکہ آپ زیادہ بہتر اور sufficient کام پر سکیں next ڈیک آپ کی command میں Microsoft Word کے حوالے سے آپ نے ساتھ discuss کرنا چاہتا ہوں Microsoft Word میں جب آپ new کی command پر استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر آپ سے blank اور recent documents کے بارے میں پوچھتا ہے جو کہ آپ یہاں سے blank document کی صورت میں select کر کے create کرتے ہیں لیکن Microsoft Word آپ کو کچھ online documents کی facilities بھی دیتا ہے like اگر آپ کی company کچھ agenda's reports آپ میں تیار کرنی ہے تو یہ دیکھیں agenda سے relate کچھ samples آپ کے سامنے آپ کو define کرنا ہے ان میں سے جو بھی agenda sample آپ کو ٹھیک لگتا ہے just اسے select کریں اور اسے insert download کریں وہ system net سے download ہو جائے گا for example award certificates میں سے مجھے academics کے کچھ certificates چاہیے تو یہاں سے میں اپنی مرضی کا ایک certificate select کرتا ہوں اور اس کو میں download کرتا ہوں یہ certificate میرے maximum word پر download ہو گیا اور اس جگہ پر میں اپنی مرضی سے کوئی بھی changing کر سکتا ہوں جیسے your school name ہے تو ہم کوئی بھی company کا نام دے سکتے ہیں student name دے سکتے ہیں اس کی description وغیرہ ہے وہ ہم define کر سکتے ہیں successfully complete کیا ہے وہ ہم اس کو define کر سکتے ہیں کس year کس grade کا ہے وہ دے سکتے ہیں تو ہم تمام particular چیزیں ہم یہاں پر define دے سکتے ہیں same طریقے سے اگر مجھے کوئی اور document چاہیے تو میں new میں چلا جاتا ہوں like مجھے contracts letter دیکھنے تو میں contract letters میں سے یہاں پر formats available ہے اس میں سے کسی بھی format کو select کرتا ہوں investment club partnership agreement ہے یہ like rental agreement ہے اور lease سے related ہے ہم download کرتے ہیں یہ دیکھیں rental agreement اور lease کی documents جائے میرے پاس یہاں پر آگئے ہیں then اس کے بعد مزید ہم اگر اس میں options چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت سارے options یہاں پر available ہیں آپ اس میں سے جو بھی option use کرنا چاہتے ہیں وہ use کر سکتے ہیں for example میں schedule plan کرنا چاہتا ہوں کہ میں کس کس دن کہاں کہاں available ہوں میں کتنا بیزی ہوں اور میرا commitment کن کن لوگوں کے ساتھ ہے تو میں schedule کے حوال اسے ایک file کو select کرتا ہوں اور اسے net سے download کرتا ہوں تو وہ file میرے computer پر download ہو جاتی ہے میں اپنی مرضی کے ساتھ سے changing کر سکتا ہوں فائدہ یہ ہے کہ پورا بنا بنایا template میرے پاس موجود ہے جس پر میں کام کر سکتا ہوں اور اسے ہمیشہ اپنی use میں رکھ سکتا ہوں میرا time safe ہو گیا مجھے ایسی چیزیں create کرنے کی need نہیں ہے تو میں recommend کروں گا کہ جب آپ کوئی ایسے template down use بنانے کی کوشش کریں جو عام طور پر آپ کی اپنی خود کی creativity ہے تو فرست آپ ضرور چیک کریں اس کے new کے option میں جا کر templates میں اگر وہ available ہے تو آپ ان کو use کریں تا